پنجاب میں کرونا وائرس کے چار سو اٹیس نئے کے اس تعداد دس ہزار چار سو اکتر ہو گئی لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چور آسی ہو گئی اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکانمی افراد وائرس کی زد میں آ کر جان بھاک ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی ایک تعلیس افراد کی حالت اشویشناک ہے چار ہزار اکسٹو اکتیس افراد صحت یاب ہو چکے اب تک کل ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو چھے ٹیسٹ بھی کیا جا چکے ہیں ایکسپو سینٹر میں چار سو سٹھ سٹھ بیوں ہسپتال میں تین سو نواسی سرویسز میں سترہ افراد زیر علاج ہیں جبکہ پی کے ایل آئی میں چھانمے جناہ میں بائیس اور جنرل ہسپتال میں پچیس افراد زیر علاج ہیں مزنگ میں بارہ چلڈرن میں پانچ اور پانچ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں زیر علاج ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر میں چار سو سٹھ سٹھ میو ہسپتال میں تین سو نواسی مریض ہیں جو کہ زیر علاج ہیں اور لاہور میں وائرس سے جانگ کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو چکی ہے اور اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکانمے افراد وائرس کی زد میں آ کر جانباک ہو چکے ہیں لاہور میں مزید دو سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چوراسی ہو گئی جبکہ پنجاب میں کرونا وائرس کے چار سو اٹیس نئے کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد تعداد دس ہزار چار سو اکتر ہو گئی لاہور کی بات کریں تو دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چوراسی ہو گئی اور اب تک صوبے میں ایک سو اکانمے افراد وائرس کی زد میں آ کر جانباک بھی ہو چکے ہیں لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی اکتالیس افراد کی حالت تشویشناک ہے چار ہزار اکسو اکتیس افراد صحتیاب بھی ہو چکے اب تک کل ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو چھے ٹیسٹ گئے جا چکے ہیں اور ایکسپو سینٹر میں چار سو سٹھ سٹھ میو ہسپتال میں تین سو نواز ہی سرویسز میں سترہ افراد زیر علاج ہیں پیکی الائی میں چھانویں جنا میں بائیس اور جنرل ہسپتال میں پچیس افراد زیر علاج ہیں مزنگ ہسپتال کی بات کریں تو مزنگ میں بارہ اور چلڈرن میں پانچ اور پانچ ہی سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں مریض ہیں اور پنجاب میں کرونا وائرس کے چار سو اٹیس نئے کیس آئے ہیں جس کے بعد تعداد دس ہزار چار سو اکتر ہو گئی ہے لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چوراسی ہو چکی ہے اب تک صوبے میں ایک سو اکانویں افراد وائرس کی زد میں آ کر جہاں باگ ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو گئی ایک تالیس افراد کی حالت ہے شویشناک چار ہزار ایک سو اکتیس افراد صحت یاب ہو چکے اب تک کل ایک لاکھ سترہ ہزار دو سو چھے ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہیں ایکسپو سینٹر میں چار سو سٹھ سٹھ مریض ہیں میو ہسپتال میں تین سو نواسی سیویسز میں سترہ افراد زیر علاج ہیں پی کے ایل آئی میں چھانمے اور جنا میں بائیس جنرل ہسپتال میں پچیس افراد زیر علاج ہیں مزنگ میں بارہ چلڈرن میں پانچ اور پانچ ہی سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں زیر علاج ہیں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کے چار سو اٹیس نئے کیس سامنے آئے ہیں پنجاب میں کل تعداد دس ہزار چار سو اکتر ہو چکی ہے اور لاہور میں دو سو اٹھائیس مزید کیس لیپورٹ ہونے کے بعد تعداد چار ہزار چوراسی ہو گئی اب تک صوبے بھر کی بات کریں تو صوبے بھر میں ایک سو اکانمی افراد وائرس کی ضد میں آ کر جانباک ہو چکے لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھہتر ہو چکی ہے اور اکتالیس افراد کی حالت تشویشناک ہے بسام اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پنجاب بھر کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے مزید افراد کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور اب تعداد جو ہے وہ دس ہزار چار سو ستر تک جو ہے چار سو اکتر تک بلکہ جا پہنچی ہے لاہور شہر کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ دو سو اٹھائیس مزید افراد کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور اب تعداد جو ہے وہ چار سو اچوراسی تک جا پہنچی ہے یہ جو تصدیق شدہ مریض ہیں لاہور شہر کے اندر ان کو مختلف ٹیچنگ اسپتالوں کے اندر زیر علاج رکھا گیا ہے اور وہاں پر طبیعی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سب سے زیادہ جو تصدیق شدہ مریض ہیں وہ ایکسپو سینٹر میں زیر علاج ہیں اور ایکسپو سینٹر میں جو زیر علاج مریض ہیں ان کی تعداد چار سو ستر سے جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میو ہسپتال ہے یہاں پر اس وقت جو ہے وہ تین سو اناسی کے قریب تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں اس وقت جو ہے وہ پچانوے سے زائد افراد زیر علاج ہیں سترہ کو جو ہے وہ سرویسز ہسپتال میں زیر علاج رکھا گیا اسی طرح دیگر ہسپتالوں میں بھی افراد کو رکھا گیا اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ تیبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اب تک وائرس کی ضد میں آ کر صبح بھر کے اندر جو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ایک سو اکانوے جبکہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ تقریباً چھتر افراد جو ہے وہ اس وائرس کی ضد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں اب تک ایک لاکھ سے زائد افراد کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے اور محکمہ صحت یعنی فرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ پروٹوکلز جاری کیے گئے ہیں بسلام آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے